اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور یہاں پہ میں کر رہی تھی ابھی ابراہیم کا ڈریس پریس صبح صبح کا ٹائم ہے تو ابھی وہ سکول جائے گا جس کا کچھ فنکشن تھا کوئی ایم یو این وہ کہہ رہا تھا کچھ ہے سب نے پارچسپیٹ کیا وہ تھا بہت سارے سکولز اور کوئی یونیورسٹیز وغیرہ بھی تھی اب یہ ایم یو این کا فل فارم کیا ہے اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں بتا میں تو خیر اس کے لیے یہ چائنیز ڈریس اس کے سکول والوں نے بنایا تھا تو وہ ابھی میں بس پریس کر رہی ہوں پھر اس کو دیتی ہوں وہ نا کے پین لے گا اور پھر میں اس کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اس کی طبیعت بھی خراب تھی تو کل تو وہ گیا بھی نہیں تھا سکول تو اس نے پریکٹس بھی کرنی تھی لیکن میں نے میں نے پوچھا کچھ دیر کے لیے بھی دوں پریکٹس کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں رہنے دے بس ٹھیک ہے کل ہی آ جائے تو کل آ جائے گا میں نے کہاں کل تو آ جائے گا تو تو آج بس اس کی ڈریس میں نے پریس کی تو ابھی وہ پہن رہے اور میں یہاں پہ اس کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں تو ناشتے میں میں آج اس کے لیے خوش روٹی بناوں گی کیونکہ اس کا گلہ خراب ہے فلو وغیرہ ہو رہا تھا تو کافی دنوں سے پراتھے نہیں کھا رہا تو بریڈ وغیرہ بھی کھا کھا کے تنگ آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو روٹی بنا دیتی ہوں تو ساتھ میں اس کے لیے ہافرائے انڈا فرائے کر دوں گی اور چائے دے دوں گی اس کو تو آج لنچ وغیر بھی کشنی بنانا تھا اس کا کیونکہ بیک تو نہیں لے کے جا رہے تو بس یہی ڈریس پین کے جانا اور ان کی سکول میں یہ ارگنائز تھا تو سارے سکول وہیں پہ آنے تھے انہوں نے کہی نہیں جانا تھا تو بس ابھی اس کو ناشتہ بنا کے دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ڈریس بھی فل جو اس نے پینا ہوئے وہ کہہ رہا تھا مت دکھائیں میں اتنا عجیب لگ رہا ہوں میں نے کہا کشنی ہو تو پینا تو دکھاؤ تو خیر پھر اس نے دکھا دیا اور یہاں بس ہمارا انڈا بھی بن کے دیار ہو گیا تھا اور یہ بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا کہ تم ناشتہ کر لو پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے دکھانا اپنا ڈریس کے کیسا لگ رہا ہے لیکن وہ اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے پہلے ویڈیو بنا لے تو یہاں بس ابھی اس کے میں ویڈیو بناتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسا لگ رہا ہے انہوں نے جو وہ چائنیز فیسٹیول ہوتا ہے جس میں وہ ڈریگن وغیرہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کا کچھ وہ وہ ٹیبلو سے پرفارم کرنا تھا اس میں شاید یہ ابراہیم لوگ ڈرمر جو ہوتے ہیں وہ ڈرم جو بجاتے ہیں وہ بننا تھا انہوں نے تو بس یہ ابھی ابراہیم چلا گیا تھا اسکول تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ چاکلیٹس وغیرہ جو کہ ہمارے لئے گفٹ آئی تھی یا اسبینڈ کے فرینڈ آئے تھے تو وہ لے کے آئے تھے کوئیت سے آئے تھے تو ائرپورٹ سے ہی انہوں نے لی تھی وہ کہہ رہے ہیں ائرپورٹ میں میں آیا تو مجھے وقار کا خیال آگیا کہ وہ ہمیشہ بچوں کے لئے لے کے جاتے تھے بہت کچھ تو پھر میں نے ائرپورٹ سے ہی لے لی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لئے لی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے دے دی تو یہ اتنی ساری لے آئے تھے ویسے ہم نہیں لیتے یہ جو بھی ہیں کٹ کٹ اور بونٹی اور سنیکرز وغیرہ اس کا ہم نے بائی کارڈ کیا ہوا ہے ہم ہزبینڈ کو بھی وہ لازٹ ٹائم جب گئے تھے تو ہم نے منع کیا تھا کہ یہ نہ لے کے آنا کوئی اور اگر کوئیت کے اپنی کوئی ہیں یا م وہ لے آئیں ترکی وغیرہ کی لیکن یہ نہ لے کے آئیں لیکن اب یہ وہ لے آئے تھے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا یہاں وہ نہیں کرتے ہوں گے بائی کارڈ اب ہمیں نہیں پتا اس بارے میں تو وہ آئے تھے صبح صبح بس عزیفہ کو چوکلٹس وغیرہ دے کے پھر چلے گئے تھے عزیفہ نے پوچھا بھی کہ ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں لیکن وہ چلے گئے وہ انہوں نے جانا ہوتا ہے جیلم تو اسلامباد ائرپورٹ پہ آتے ہیں تو ہمارے گھر کے قریب ائرپورٹ تو یہاں میں نے سارے آن لائن آرڈر کیا تھے میں کچھ بھی شاپ سے جا کے میں نے نہیں لیا تھا کیونکہ بس ویسی میں آن لائن دیکھ رہی تھی جو جو مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے آرڈر کر لیا تھا تو یہ ڈریس تو مجھے بڑا بیارہ لگا تھا تو یہ میں نے دو آرڈر کیا تھے اس کا کلر اور اس کا پرنٹ مجھے بڑا اچھا لگا تھا اور یہ تھا کیمریک کا تھا بھی جو یہ موسم چل رہا ہے اس میں یہ پہن سکتے ہیں آپ اس طرح کا سٹاف ہوتا ہے اس کا بہت پتلا ب نہیں ہوتا اور بہت موٹا بھی نہیں ہوتا تو اس کی پرنٹڈ شیڈ تھی اور پرنٹڈ اس کا ٹراؤزر تھا آہ شیڈ میں ذرا بڑا بڑا پرنٹ تھا اور ٹراؤزر میں تھوڑا چھوٹا اور اس کا دوپٹہ بہت پیارا تھا تو یہ دو ڈریس تھے اس طرح کے اور باقی جو جو ڈریس آ رہے تھے نا ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ ہی میں نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی تو اب یہ دو ڈریس ہو رہا آگے تھے یہ جو ہے یہ بھی لون کے ڈریسز ہیں ان کے ساتھ لون کی دو پٹے ہیں نہیں نہیں لون کی نہیں اس کے ساتھ ایک کے ساتھ جو وہ ٹوٹن نیگ کا دو پٹہ ہے اور دوسرے کے ساتھ سل کا دو پٹہ ہے تو یہ آل آور میں تھا پورا جو ہی ہے تراؤزر اور شیڈ دونوں کا پرنٹ سیم تھا اور یہ اس کا دو پٹہ تھا اور یہ دو پٹہ اس کا بڑا پیار ہے تو دو پٹے کا پرنٹ بھی پیارا تھا خیر نہیں ہے مط Lenk resistant شیٹ کا پرینٹ بھی بہت پیارا تھا کلر مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے آرڈر کر دیا تھا اب اس میں جو ہے وہ ایک اوڈ ڈریس ہے تھری پی سی ہے یہ ہیا کا تھا یہ ہیا نے خود ہی اپنے لیے پسند کیا تھا اس نے آرڈر کیا تھا اور اس کو تو بس یہ بلیک کلری پسند آتے ہوئے جہاں بھی ڈریس دیکھیں گی نا بس بلیک کلری اس کو پسند آئے گا اس کے ساتھ کوٹن نیٹ کا دوپٹہ ہے اور یہ لون کا یہ بھی ڈریس ہے اس کا بھی جو پرینٹ بنا ہوا ہے پرینٹی ڈریس ہے یہ بھی اور اس کا ٹراؤزر بھی پرینٹیڈ ہے یہ اس کے ٹراؤزر کا پیس ہے اور شیٹ اور ٹراؤزر تقریباً سی ایم ہی ہیں دونوں دونوں کے نیچے ایک ہی جیسے بورڈر بنے ہوئے کسی کی بھی آپ شیٹ بنا سکتے ہیں ٹراؤزر بنا سکتے ہیں اور یہ ٹراؤزر کے پانچوں پہ اس طرح کا بورڈر آپ لاسکتے ہیں تو بڑا اچھا ہی بھٹے ہے یہ کوارٹن نیٹ کا دھپٹہ ہے اور اس کا بڑا بیار ہے یہ دو پارسر تھے تو ایک میں تھا ٹوپیس ٹرس تھا اور ایک میں ٹراؤزر میں نے آرڈر کیا تھا تو وہ تھا تو اس میں ٹراؤزر ہے تو یہ تھا اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر میں انہیں مانگوایا تھا مال میں کیوں میں ویڈیوں کو چاہیے تھا تو ان لیے منگوایا تھا تو یہ ٹراؤزر تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دوسرا جو میں نے ٹو پیس منگوایا تھا وہ ڈریس بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی لونگا ڈریس ہے اور یہاں میں نمراو کہہ رہی تھی تم نہ کپڑا کٹ دوگی اس لیے اس طرح سے کٹو اندر سے ڈریس نہ کٹ جائے اس کے تو یہ ٹو پیس ڈریس ہے یہ بھی آل آور میں ہی ہے اس کا ٹراؤزر اور شیٹ دونوں جو ہیں وہ پرنٹڈ ہیں آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ بھی اس کا بھی کلر اور پرنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت ہی پیارا ماشاء اللہ اس کا کلر بہت پیارا ہے پرنٹ بھی بہت پیارا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک اپنی نن کی لیے منگوایا تھا ڈریس وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اس ولوگ میں جس میں میں اپنے سسرال جا رہی تھی نن کے گھر جا رہی تھی تو وہ اس ولوگ میں میں نے دکھایا تھا تو ابھی اس کا میرے سے کلپ کہیں ڈیلیڈ ہو گیا ورنہ میں دوبارہ لگا دیتی تو ان کے لیے میں نے جیگارڈ کا ڈریس منگوایا تھا وہ بھی بہت پیارا تھا اور یہ والا جو ہے یہ ٹو پیس ہے یہ بھی اور یہ والا ڈریس اور میری ننگ کا ڈریس دونوں جب آئے تھے اورڈر نہ تو ہم نے کال نہیں اٹھائی تھی تو دونوں واپس چلے گئے تھے پھر دوبارہ ہم نے جو ہے ان کو ایمیل کی اور یہ دوبارہ انہوں نے پوسٹ کی ہمیں تو وہ بھی مل گیا تھا اور اب یہ بھی مل گیا ہمیں تھا شاید نہ آئے اب لے کے نہ آگئے تھے تو یہ اس کی پرنٹڈ شرٹ ہے اس پر پورا فلاور والے یہ پرنٹ بنا ہوئے اور جو ہے اس کا سمپل ٹراؤزر ہے ویسے دیکھنے میں مجھے یہ بلیک لگ رہا تھا ابھی بلیک لگ رہا ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ڈرگ سا گری کلر ہی ہے سور میں ہی سا جو کلر ہوتا ہے اس طرح کو کچھ کلر ہی ہے اور یہاں پھر کنزہ آئی ہوئی تھی تو شام کو بچیں گئی تھی باہر ذرا گھومنے تو واپسی میں برگر وغیرہ لے آئی تھی تو بس پارٹی ہوگی یہاں پہ ہماری تو بس ابھی کھائیں گے برگر وغیرہ اور پھر اس کے بعد میں بناتی ہوں کھانا تو کھانے میں آج میں بناوں گی چکن پلاؤ تو بس وہ بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بھی ریسپی یہاں پہ میں میں نے پتیلے میں آئل ڈال دیا تھا اور کچھ میں نے کھڑے مسائلے ڈال دیا تھے جیسے سفیز زیرہ تیز پات اور موٹیولی لائچین ڈالی تھی اور لونگیں ڈالی تھی کچھ اور اس کو بس اب پیاز براؤن ہونے تک پکنے دیتے ہیں جب تک پیاز براؤن نہیں ہوتا تو یہاں پہ پیاز ہمارا براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ڈالے تھے ادرگ لسن اور سبز مرچیں چوب کی ہوئی اور میں نے چوب کر کے ڈالے تھے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ان کا فلیور جب یہ موہ میں آتے ہیں تو تھوڑا مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں تھوڑا چوب کر کے ڈال دیتی ہوں اور پھر میں نے اس میں ڈالے تھے ٹوماتر کاٹ کاٹ کے ڈال دیئے تھے اور نمک ڈالا تھا میں اس میں ڈالوں گی لال مرچوں کا پاورڈر اور کٹیوی لال مرچیں ڈال دوں گی اور اس میں ہم ڈالیں گے سفید سفید زیرہ نہیں سوکھی دنیا کا پاورڈر تو یہ سب کو ڈال کے ہم بس اس کو چکن ڈال کے پھر پکائیں گے اور تھوڑی سی میں نے اس میں کالی مرچیں بھی ڈالی تھی ویسے تو میں کالی مرچیں زیادہ تر پسیوی ڈالتی ہوں لیکن آج میں نے سابوڈ ڈال دی تھی پسیوی تھی نہیں ابھی میرے پاس اس وقت تو جو ویسے پسیوی آتی ہوں کی اتنی خوشبو اور ٹیسٹ نہیں ہوتا تو میں خود پیستی ہوں وہ ختم تھی تو میں نے سابوڈی ڈال دی تو یہاں بس مسالہ میرا پکیا تھا میں اس میں جو چکن میں اندھوکے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دوں گی اور پتیلیں ما شاء اللہ سے میرے پاس اتنے بڑے بڑے ہیں کہ کیمرے میں پورے ہی نہیں آتے کیونکہ کھانا ہمارا بہت زیادہ زیادہ بنتا تھا تو اس لیے پتیلے میں نے اسی حساب سے رکھی ہوئے لیکن اب جب سے دانیال اور نبیل گیا نا تو ہمارا کھانا اتنا کم بنتا ہے اور اتنا کم بنانے کے باوجود بھی بچ جاتا کھانا فریج میں پڑا رہتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ لگتا ہے سارا کھانا تم لوگ بھی کھاتے تھے تو اب یہاں میں نے چکن ڈال کے اس کی اچھی سے بنائی کر لی تھی اور بس اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی اور پانی ڈال کے چاول میں نے پہلے بھی بھوکے رکھے ہوئے تھے وہ بھی دھوکے ڈال دوں گی تو آج بتا ہی مجھے جلدی تھی جلد جلدی میں بنانا تھا میں نے پانی میں بوائل آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور ساتھ ہی چاول ڈال دیئے تھے تو اب بس اس کو تھوڑا سا میں ہلا دوں گی بس چمچ چلا کے اس کو کور کر کے چھوڑ دوں گی اور اس میں جب بہت تھوڑا سا پانی رہتا ہے زیادہ پانی سوک جاتا ہے تو ایک دفعہ فین میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور نمک وغیرہ اس وقت چیک کر لیتی ہوں اگر ڈالنا ہوں مزید تو بس پھر دم پہ رکھ دیتی ہوں یہاں میں نے ان کو دم بھی کر دیا تھا اور یہاں پہ پتہ نہیں میرے موبائل کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کی سٹوریج یہاں وقت فول ہو جاتی ہے تو ابھی یہاں بھی فول ہو گئی تھی بس اتنا سے آج ولوگ بن سکا ہے آگے میں نے کھانے کی ویڈیو نہیں بنائی تو یہی تھا میرے آج کا ولوگ اچھا لوگوں تو لائک کر لیجئے پھر ملیں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ